بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھے فروری ہے اور دن ہے اتوار کا لیکن بات کریں گے کل پانچ فروری بروز ہفتہ جو ملاقات ہوئی عاصف علی زرداری صاحب بلاوال بوٹو زرداری صاحب شباش شریف صاحب مریم نواز صاحب اور حمزہ شباز صاحب کی پہلے میں آپ کو بتاتے تھا انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تئیس چوبیس منٹ کی اس پریس کانفرنس میں کیا تھا پھر اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کے اصل میں یہ اس ملاقات کا مقصد کیا ہے عاصف علی زرداری صاحب نے خوش آمدید کہا عاصف علی زرداری صاحب کو اور کل میں دیکھ رہا تھا ناصر قیوم صاحب جو کے صحافی ہیں اور یوں ایسے ہوتے ہیں انہوں نے فیس بک پر یہ اچھا لکھا ہوا تھا کہ جو پیٹ پھارنے کی بات کیا کرتے تھے انہوں نے عاصف علی زرداری کو بلا کر اور ان کا پیٹ بھرا ان کو کھانا کھلانے کے لیے بڑے ان کے لیے کھانے تیار ہوئے کشمیر تھا پانچ فروری اس پر بات کی حکومت کی انہوں نے کہا ناکامی ہے نائلی ہے مسئلہ کشمیر پر اور جن کے اپنے دور میں مولانا فضل الرمان صاحب کشمیر کمیٹی کے حیرت تھے بارال اس کے بعد انہوں نے دشتگردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں بلوستان میں ان کے مضمت کی اور فوج کی تعریف کی شہدہ کی تعریف کی اچھی بات ہے اس کے بعد انہوں نے مہنگائی بیروزگاری عوامی مسائل پر بات کی حکومت کی ناکامیوں پر بات کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپوزیشن نے اپنی زمداد ادا نہ کی تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی اپنی پیبلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے ہماری اپنی سوچ ہے لیکن اگر ہم نے اپنی سوچ کو رکھتے ہوئے بھی عوام کے لیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے ایک پیچ پر ہم نہ آئے تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم تمام آئینی قانونی سیاسی آپشنز کو بلا تاخیر اس پر عمل کریں گے اس کو استعمال کریں گے ہماری پارٹی میں دو آرہا تھی لیکن اب نواز شریف کی حکم کے مطابق ہم ایک جکسوئی کافیت تک آ چکی ہے پیبلز پارٹی پہلے ہی کلیر تھی یعنی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پیبلز پارٹی تو پہلے ہی کلیر تھی کہ ادم اعتماد لانی چاہیے لیکن ہمارے اندر جکسوئی نہیں تھی اب ہمارے اندر جکسوئی ہے کہ ادم اعتماد آنی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ اگلے چاند دن میں ہم سی اسی کا اجلاس بلا رہے ہیں نولی کی جو کیا بلا لیا گیا ہے کل ہے سی اسی کا اجلاس اور پھر ہم یہ معاملہ پی ڈی ایم میں بھی لے کر جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم میسا کے جمہوریت بھی ہم نے کیا تھا آج بھی ہم ایک نکتے پر اکٹھے ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ میسا کے جمہوریت جب انہوں نے کیا تھا اس میں جو چیزیں تیہ کی تھی اس کے بعد خود انہوں نے وائلیٹ کیا ان ساری چیزوں کو اس کے بعد اور یہ اسی وقت ہی کرتے ہیں یہ میسا کے جمہوریت جیسے جب ان کا مفاد ہوتا ہے اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی تجاویز نونلی کے سامنے رکھی انہوں نے اپنی ہمارے تجاویز ہمارے سامنے رکھی اور شباشریف نے اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری سے ایک دن بھی شباشریف پیچھے نہیں اٹھے حالانکہ خود بلاول صاحب جو ہیں وہ شباشریف پر تنقید کر سکے ہیں ایز اپوزیشن لیڈر ان کے کردار کے اوپر بلاول کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر عوام کا اعتماد ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے اعتماد عمران خان سے اٹھ چکا ہے اب پارلیمان کے اعتماد بھی اٹھنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ تجاج کے ساتھ اعتماد بھی آنی چاہیے اور پھر یہ کہا گیا کہ لانگ مارچ کی طریقے ایک کرنے پر غور کیا گیا اور اعتماد کو وہ کہہ رہے ہیں سنجیدیے سے لے رہے ہیں اور شباشریف صاحب سے جب سوال ہوا تو وہ ذرا تھوڑے سے غصے میں آگے رہے ہیں کہ ہم سارے تین سال سے سگنلز پر چل رہے ہیں حالانکہ وہ بات کچھ اور کر رہے تھے صحافی انہوں نے جواب کچھ اور دیا شباشریف صاحب نے اداروں کے غیر جانب دار انہوں نے کہا شباشریف صاحب سے سوال کیا گیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے کہا گیا کہ آپ تو ایک دوسرے پر اٹیک کرتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ہم آپس کے اخلافات بلا کر مریم نواز صاحب نے کہا ہم ایک ہو رہے ہیں عوام کے لیے اور بلاول کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ نے بلاول کے حوالے سے ٹوٹ کیا تھا کہ بلاول سیلیکٹڈ ہے تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ جو سیلیکٹڈ ہے وہ گھر جا رہا ہے تو انہوں نے بلاول صاحب کی حوالے سے کوئی بات نہیں کی اب ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ آج جاتے ہیں کہ جو بات ہو رہی کہ یہ ادم اعتماد ادم اعتماد دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس اپوزیشن نے پہلے ساڑھے تین سال میں کون سی اپنی بات پوری کی ہے جو اب ان کی ہم بات پر یقین کریں کہ واقعی ادم اعتماد آ رہی ہوگی انہوں نے جو کچھ کا آپ پی ڈی ایم دیکھ لیں جب انہوں نے پی ڈی ایم منع انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے پہلے میٹنگز کی پھر چھوٹی چھوٹی ریلیاں کی بڑے بڑے جلسے کیے بڑے بڑے تجاج کیے انہوں نے فوج کو دھمکیاں دیں آرمی چیف کا نام لیا ڈی جائے ایسائی کا نام لیا ہر طرح کی بلیک میلی کی انڈیا کی فوج کی تعریفیں کی بارڈر او کھار پھینگنے کی بات کی بلوجستان میں جا کے اور وہاں کے دشتگردوں کی مضامت کرنے کے بجائے بھارت کی مداخلت کی مضامت کرنے کے بجائے انہوں نے پاکستان کی فوج مضامت کی پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے انٹرنیشنل کونٹی کو جو ہے یہ دعویٰ دیتا رہے کہ آؤ ہماری مدد کو اس حکومت کو نکالنے میں ہر طرح سے زور لگا کر دیکھ لیا ان کو کچھ نہیں ملا پھر یہ کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ادم اعتماد کیوں نہیں لارہے یہ کہتے تھے ادم اعتماد فوج کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتی جب تک ہم فوج سے ڈیل نہیں کریں گے فوج کے پاؤں نہیں پکڑیں گے ان کے پاؤں نہیں بیٹیں گے کہ تب تک ہم جو ہے وہ ادم اعتماد نہیں لارا سکتے تو اچھا اب کیا پھر فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کو اتیار ہوگے کیا فوج کی مدد لینے کو اتیار ہوگے سوال اٹھا رہا ہوں مدد شدد ہے نہیں لیکن میں سوال اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ خود یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ووٹ کو عزت دیں گے ہم ووٹ کے عزت کے لیے کر رہے ہیں ہم فوج سے مدد نہیں ماننواز شیف صاحب نے دکا کہ فوج کو ملاقاتیں نہیں کرے گا اور خود ان کے بیانات درجنوں بیانات موجود ہیں جس میں نے یہی کہا کہ فوج کے مدد کے بغیرے ادم اعتماد نہیں ہو سکتی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کی اپنے لوگت ان کے پورے نہیں ہوتے چاہے وہ جوائنٹ سیشن ہو چاہے وہ اہم کانونسازی کا معاملہ ہو یہاں تک کہ سینٹ جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے حکومت سے ساڑھے تین سال سے ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن آج تک یہ کسی بھی اہم موقع کے اوپر حکومت کو شکست نہیں دے سکے تو یہ بات کر رہے ہیں ادم اعتماد لانے کی اچھا ایک اور آپ امپورڈن پوائنٹ دیکھیں جب پہلے یہ کہتے ہیں کہ امینار خان جا رہے ہیں پوشا جاتے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہتے ہیں فوج امینار خان کی لڑائی ہو گئی ہے جب سے ڈی ای سائی والا معاملہ ہوا ہے نوٹفکیشن میں لڑائی ہو گئی ہے دونوں کی اچھا اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بائیس بندے نا پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ دابطے میں لیکن جب ان کے اپنے بندے بارہ چودہ شارٹ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو یہ فوج جو ہے نا وہ فون کر کے کروا انہوں نے غائب کیا ہے لا پتہ کیا ہے انہوں نے روکا ہے اور حکومت کے جو بندے آئے ہیں وہ فوج نے پورے کر کے دیئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امینار خان اس لیے جا رہا ہے کہ فوج امینار خان کی لڑائی ہو گئی ہے دوسرے طرف آپ کہتے ہیں کہ جو بندے امینار خان کے پورے ہوئے ہیں وہ فوجیں پورے کروائے ہیں اگر آپ کے پاس بائیس لوگ ہیں پی ٹی آئی کے تو پھر آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہاتھ ان کے سر سے نہیں اٹھے گا تو ایک بات پر آپ قائم رہے یا تو آپ کہیں کہ فوج امینار خان بالکل ایک پیج پر ہیں تو اس موقع پر قائم رہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایک پیج پر ہیں جب آپ کو شکست ہوتی ہے اور جب آپ نے امینار خان کو شکست دینے کی بات کرتے ہیں پھر آپ ڈھکے چھپے کہتے ہیں لڑائی ہو گئی ہے اور فوج نیوٹرل ہے فوج نے ہمیں کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور فوج کے کہنے پر ہم یہ ادم اعتماد لارہے ہیں اور پھر وہ بیانی آپ کا کہاں جائے گا وہ موقع پر کہاں جائے گا کہ چلا آپ ہم تو ووڈ کو عزت دینا چاہتے ہیں فوج کی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں فوج مدد نہیں مانگیں گے عوام کے بلبوتے پر آئیں گے عوام کے ووٹسیں آئیں گے اور پھر مریم نواز صاحبہ انہیں نے کہا تھا کہ کسی بھی حد تک جانا پڑے کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے تو اب عمران خان کو ہٹانا ہوگا نواز شریف کہاں ہیں وہ فوج کے خلاف تقریر ہیں کہاں ہیں وہ گالم گلوچ کہاں ہیں وہ دھنکیاں کہاں ہیں وہ بلیک میلنگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے مریم نواز کو سائلن کر دیا گیا شباز شریف نے کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے اور شباز شریف آپ دیکھیں ایک لفظ نہیں بولتے فوج کے خلاف ویسے تو اب مریم بھی نہیں بولتے فوج کے خلاف کوئی حملے نہیں ہے کیوں پتہ لگ گیا ہے کہ عوام نے مسترد کر دی ہے عوام میں ہمارے پلے کچھ نہیں ہے ہمارے یہ جو ہم بڑے نظریاتی اور فکری بنے پھر رہے تھے انقلابی ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم فوج کی مدد سے آئے تھے اب بھی اگر آسکتے ہیں تو فوج کی مدد سے آسکتے ہیں فوج یہ پاؤں میں بیٹھ کے آسکتے ہیں ان کے پاؤں پکڑ اگر آسکتے ہیں تو لہٰذا وہی پرانا جو نسخہ ہے اسی پہ عمل کرو یہ نئے منجن جو ہم نے استعمال کی ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوا الٹا طبیعت خراب ہوئی ہے پرانے نسخے پہ جاؤ پرانے طریقے پہ جاؤ اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس ڈاکٹر سے ہمیشہ ہمیں شفاہ ملتے رہی ہے ہمیں صحت جابی ہمیں ہوئی ہے اور اب اسی طریقے کار پہ منجن طرح فوج کے بیکڈور رابطے اور وہ ساری کوشن یہ کر رہے ہیں باقی یہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی مفاد میں ایک ہوئے ہیں عوامی مفاد میں اگر آپ ایک ہوئے ہیں تو عوام کا مفاد تو ان چیزوں میں جو آپ خود کہتے رہے آسوی زرداری کیا کہتے رہے کہ میں نے اگر نواز شریف کو ماف کیا تو اللہ مجھے ماف نہیں کرے گا کیوں یہ دھردی کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں میں ہر محلے میں ان کے ساتھ لڑوں گا یہ جاتی عمرہ کا مجیب و رمان ہیں یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں یہ بھارت اور پاکستان کے پنجاب کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور پھر بلاوال بھٹو زرداری نے مریم نواز صاحبہ کے والے سے کہا کہ ان کی جب کہا نے سیلیکٹڈ والی مریم نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا میری رگوں میں تو شہیدوں کا خون ہے ان کی رگوں میں سیلیکٹڈ والا خون ہے یعنی ایک دوسرے خون کے اوپر بات کی اور پرانی تو باتیں بہت پرانی ہو گئی نا کہ بے نظیر جالی شہید ہے وہ زیولہ کا اصل شہید ہے یہ انگریزوں کے کتے نہ لانے والی ہے یہ یہ ہے وہ ہے جس طرح کی بے نظیر کو پر الزمات لگایا ہے جیسے ان کی تصویریں چھاپ کر اور وائرل کی گئی ان کی ایک شادی کے الوم سے تصویریں نکال کے پھر ان کی فیک تصویریں بڑی غیر اخلاقی تصویریں تیار کر کے ہیلیکپٹر کے ذریعے پھینکی ہیں اور سارا کچھ کیا کے ساتھ تک نہیں گئی ہے اور آج وہی بلاوال بھٹو زرداری جاتے ہیں وہاں پہ ان کے در پہ جاتے ہیں جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ دھرتی کے دشمن ہیں یہ غدار ہیں یہ مودی کے یار ہیں ان کی رگوں میں ایسا خون ہے یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ ساری باتیں آپ انہی کے در پہ چلے گئے اور پھر ایک اور پوائنٹ جب پیبلز پارٹی کا افوزشن لیڈر بنا گلانی صاحب بنے سینٹ میں تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ باپ کا جو ووٹ ہے بلوشتان عبامی پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ پیبلز پارٹی کو باپ کے باپ کے کہنے پر ملا ہوگا یعنی فوج وہ کہہ رہی ہے باپ جو بلوشتان عبامی پارٹی ہے اس کا باپ فوج ہے اور پیبلز پارٹی کو جو باپ نے ووٹ دیا وہ باپ کے باپ کے کہنے پر دیا گئے ہیں تو کیا مریم نواز صاحب کی پارٹی بھی اب اسی کو باپ بنانے کیلئے تیار ہے جن کے کہنے جس باپ کے کہنے پر باپ نے یوسر طرح سے گلانی کو ووٹ دیا تھا اب آجائے کی کیوں ملے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ادم اعتماد والا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادم اعتماد یہ جو مرضی کہتا رہے ہیں امکم سے ملتے رہے ہیں کافلک سے ملتے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کب ان کو عمران خان کو چھوڑیں گی تو پھر یہ تو فضول ہے ایسے بات کرنا بھی تو وہ جب وہ صورتحال ہوگی پھر تو معاملات بہت آگے کیوں ہوں گے پھر یہ ایسے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ ملنے کی وجہات کیا ہے یہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات پتا چل دیا ہے عمران خان کا جو نیا منصوب ہے جسے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نیا ایک پلان کر رہا ہے اپوزیشن کے حوالے سے ایک نئی ان کی سختی آنے والی ہیں اور میرا اس ویڈیو کے اوپر میں نے لکھا تھا کہ عمران خان اپوزیشن پر کہہ رہنے کو تیار ان کو پتا ہے کہ شہزاد اکبر کے جانے کے بعد ایک نیا پلان بن رہا ہے شہزاد اکبر تو اس سے پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے ڈرامی کیا کرتے تھے وہ تو جو ان کے پر الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کرپشن کر رہے تھے دونوں بنیاں کر رہے تھے ٹرانسٹر پوسٹنگ کے اندر دونوں بنیاں کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور ان کا کوئی شہزاد اکبر کا وہ نہیں تھا معاملہ صرف ڈرامی بازیاں تھی ادھاکاریاں تھی ساری ہیں اور ایم وی بیٹھ کے پریس کانفرنسز لمبی لمبی اور یہ ساری چیزیں جب شہزاد اکبر صاحب کی اصل تحقیقات ہوئیں اور پتہ چلے گا تو پی ٹی آئی کیلئے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا کہ جس کو دودھ کی رکوالی پر بٹھایا وہ خود دودھ پی رہا تھا تو وہ جس کو کرپشن روکنے لیے بٹھایا تھا اس کے اوپر کرپشن کے انظامات ہیں کہ وہ کرپشن اور روٹ مار کر رہا تھا اور بڑے بڑے یہاں پہ لوگوں کو سرف کر رہا تھا اور پورے ایک نیکسس تائن کا تو اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اتصاب کے انہیں پتا ہے کہ اب اس طرح پریس کانفرنسز نہیں ہوں گی لیکن ایک نئی لہر کی تیاریاں جاری ہیں وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے گریفتاریاں اور مقدمات یہ سارے معاملات دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سب کا دیکھیں جو ملے ہیں کون کون ملا مریم نواز صاحبہ موجود تھی مریم نواز کے اسلام آت ایک اٹھ میں کیس ہے جس کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے رانے شمیم کا بہن حیل فی عدالت پر حملے شاکر منصار صاحب کی جالی آڈیو اتنا کچھ کیا مریم نواز صاحبہ کے کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب جن کی منظوری سے جن کی ہدایت پر کہا جارے کہ ملاقات ہوئی ہے نواز صاحب ان کو واپس لانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے اچھا پریشر بڑھا رہی ہے اتنا آسان ہی ان کو واپس لانے لیکن دباؤ اتنا بڑھا جا رہا ہے پھر ان کا باہر کیس چل رہا ہے اپیل چل رہی ہے وہاں اگر وہ ریجیکٹ ہوتی ہے ان کو پاکستان دھکت دے کر اور بھیج دیا جائے گا یہاں سے اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ان کو گریفتار کرک لانے میں یہ ہو سکتا ہے ایک اور جو معاملہ ہے شباز شریف صاحب کا شباز شریف نے جو اپنے بھائی کی گرنٹی دی تھی اس حوالے سے لاہور ایک اوٹ میں جاری ہے افاقی حکومت جو اٹائنگ جنرل نے جو موف کی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے پھر شباز شریف صاحب کے ٹیٹی والا کیس ان کا منی لانٹنگ والا کیس شباز شریف کے کیسز بڑے سنگین ہیں حمزہ شباز کے کیسز جو اس ملاقات میں وجود ہیں وہ بڑے سنگین ہیں آصف علی زرداری کے فیک ایک اوٹس کیس اگر اس کو تھوڑی سی سپیڈ لگا دی جائے تو تین واقع اندر اندر آصف علی زرداری جو ہیں وہ نائل ہوں گے اور جل جائیں گے پھر اسی طرح سے تاہیات نائلی والا معاملہ جو سپرین کورٹ اور پاکستان میں جس کے اوپر اتراز لگیا ہے وہ نولی چاہتی ہے کہ وہ معاملہ سپرین کورٹ اور پاکستان میں جائے عدلیہ کے محاصل پر اس وقت جو وقلہ تنظیمیں ہیں جن کے پچھ اصل میں پی ڈی ایم ہیں ان کو پی ڈی ایم کی ضرورت ہے کیونکہ پانچ ججز سپرین کورٹ میں آنے ہیں یہ کوشش کریں گے ہماری مرضی کے ججز ہیں ہمارے پسند کے ججز ہیں اور انہیں سپورٹ دینی ہے ان وقلہ تنظیموں کو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اور پھر یہ ایریلیمنٹ ہو گئے ہیں ان کیوں خبر نہیں بنتی یہ الگ الگ ہو گئے ہیں تو نہ ستائیس سوری والا لانگ مارچ کامیاب ہونا ہے نہ تیس مارچ والا ہونے تو یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں مل کے دوبارہ ایک تو فیس سیونگ ہو جائے یہ بھی شاید ڈیٹ آگے پیچھے کر دیں وہ بھی کر دیں یا دونوں مل کے کر لیں یا دونوں ایک دوسرے کے احتجاج میں شرکت کر لیں تاکہ یہ ہے کہ بدنامی سب کی اکٹھی ہو یہ نہ ہوگی کسی ایک جماعت کی بدنامی ہو ساروں کی اکٹھی جو ہے وہ بدنامی ہو کہ جب پوزیشن نہ کام ہوگی یہ بندے نہیں نکال سکی اور جب سارے اکٹھے ہوں گے تو تھوڑے سے زیادہ بندے نکال لیں گے جتنے ایک نکلنے اسے تھوڑے سے زیادہ باقی اور کچھ نہیں ہے پھر اصل جو معاملہ ہے جو اکٹھے ہونے کی وجہ ہے وہ ہے ایک تو خود کو احتساب سے بچانا فوج کے اوپر دباؤ ڈالنا فوج کے منر ترلا بھی اکٹھے جا کے کریں گے تو اس کی اور پوزیشن ہوگی اللہ اللہ کریں گے اور پوزیشن ہوگی ساتھ اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوں گے اس کی ایک اور پوزیشن ہوگی کہ اب دم ہم نہیں ہیں ان سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے پہلے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اتنا کچھ ساڑے تین سال میں کہا آج اکمہ جاری ہے کل جاری ہے ازادی مارچ لانگ مارچ فلانا ڈینگنا استیفے دیں گے نہ آپ استیفہ امنان حان سے لے سکے نہ آپ استیفے دے سکے اچھا پھر ان کا یہ اصل جو ہے جو ٹارگٹ ہے وہ دو در تیس ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آرام سے بیٹھ گئے ہیں تھک ہار کے نہ کام ہو کر نہ مراد ہو کر نہ ہمیں پارلیمان کے اندر کچھ ملا نہ سڑکوں پر ملا تو اب اتنا تو دباؤ کم از کم رکھو کہ فوج کے اوپر اتنا دباؤ رکھو فوج کو اتنا مجبور کرو کہ ہم از ایک دیل کر لے اور جس طرح پہلے دوزار تیرہ میں نولک اقتدار میں آئی تھی کیونکہ نولک کو پتہ کہ کس طرح اقتدار میں ہم آسکتے ہیں اس سے پہلے جس طرح سے سارے معاملات تو وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل کریں تاکہ ان کو دوزار تیس میں ان کو اقتدار مل جائے اور یہ اقتدار میں آنے کے لیے اچھا ایک اور چیز بھی ہو سکتے ہیں ان کے کٹھے ہونے کی اور یہ میں ایسے نہیں حباب میں بات نہیں کر رہا دیکھیں ابھی یہ دہشتگردی کے واقعات بلوستان میں بڑے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے سی پیک کے اوپر تیزی ہے جو آنے جاری ہے جو عمران خان چین جارہے ہیں ریکوٹیک والا معاملہ ہے اور بہت سرے معاملات ہیں معاشی طور پر چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں چیزیں یعنی ابھی بہت ٹف ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ جو اب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ سی پیک کے اوپر تیزی یا یہ ریکوٹیک والے معاملات تو ایک طرف تو دہشتگرد جو ہے وہ آپ نے دیکھا دہشتگردی کا واقعات بڑھ گئے بلوستان میں دوسری طرف جو بھی باہر بیٹھی ہوئی قوتیں وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں سیاسی ادم استحقام بڑھے وہ چاہیں گے کہ ان کے یہاں پر جو انفلوینس جن لوگوں کے اوپر ہے وہ سیاسی ادم استحقام بڑھائیں ایک طرف دہشتگرد جو ہے وہ حملے کر رہے ہوں گے دوسری طرف سیاسی استحقام ادم استحقام بڑھے گا اور سیاسی طور پر پہلے میں نے استحقام کہا ہے تو وہ غلط ہے سیاسی ادم استحقام کی میں بات کروں ادم استحقام بڑھے گا ایک عجیب سی کنفیون ہوگی ایک حکومت آ جاری ہے کل جاری ہے کیونکہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں جو انویسٹر ہوتا ہے کچھ قوتوں کا کہ پاکستان میں سیاسی ادم استحقام قدر سے ان کے ذریعے بڑھائے جائے ادھر دہشتگرد اپنا کام کر رہے ہیں تاکہ یہ سی پیک کے معاملات یہ ساری چیزیں جو معاشی طور پر چیزیں اگر بہتر ہونے کی طرف جاری ہیں تو یہ نہ ہو تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اور یہ میں بالکل بڑے بسوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یعنی کیونکہ مجھے اندازہ ہے ہمارے یوٹیوب پر نائنٹی پرسنٹہ بے ہوئی کس سے کہانی جوڑ کے بیان کر دی جاتی ہیں تو یہ کس سے کہانی نہیں ہے یہ بالکل میں اپنے جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں جو میں ظاہرہ مختلف لوگوں سے ملتا ہوں مل کے جو بات ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ادم اعتماد مجھے تو بالکل نظر نہیں آرہا ادم اعتماد ہوتا ہوا یہ میرا نیلیس خبر نہیں ہے کہ مجھے ادم اعتماد ہوتا ہوتا ہوا یہ صرف دوہزار تئیس کی کوشش ہے یہ صرف احتحساب سے بچنے کی کوشش ہے یہ صرف دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے اور اس میں بیرونی ایجنڈہ بالکل ہو سکتا ہے پاکستان میں سیاسی ادم استحقام کا ورنہ تو یہ آپ دیکھنا آگے کون سے ایکٹریوٹیز آ رہی ہیں پاکستان میں اوائیس ہی ہونے جا رہی ہیں مارچ میں اور یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ادم استحقام رہے یہاں پر اس طرح کی صورتحال رہے وہ انٹرنیشنل ایمنٹ جو ہے وہ متاثر ہو کیونکہ سے پہلے بھی پاکستان میں ہوا ایسی ہوئی آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا ایمنٹ ہوا وہ پاکستان کا سفارتی ماس میں بہت بڑی کامیابی تھی تو اس لیے یہ وجوہات ہیں جو میں نے بہت سری آپ کے سامنے رکھنی ہے سندھ حکومت کو اپنا مسئلہ ہے وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ اتنا زیادہ فجاج ہوا ان کو اب بلدیاتی اداروں کو کچھ نہ کچھ شاید مضبوط کرنا پڑے اور اگر وہ مضبوط نہیں کرتے عدالتی فیصلہ گلدار صاحب کا موجود ہے تو اس لیے یہ سارے ان کو اس وقت مشکلات ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ذاتی کیسز کے لیے اپنے اقتدار اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں عوام کا ان کو کوئی دکھ در نہیں ہے عوام کو تو جتنا ان لوگوں نے لوٹا ہے جتنی ان کے دور میں کرپشن لوٹ مار اور بد انتظامی تھی وہ لوگ ابھی نہیں بھولے مجھے اپنے دعوام یاد رکھیں اللہ حافظ